ارشد ندیم ارشد ندیم ٹاپ ایٹ ایتھلیٹس نمبر ون کے لیے زور لگائیں گے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم اولمپک میڈل کے لیے قوم کی امیدوں کا مہور بن چکے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ارشد ندیم نے بین الاقوامی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کیا ہو وہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایونٹس میں فاتحانہ پرفارمنس پیش کر چکے ہیں ارشد ندیم ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن پوری قوم کو ہونہار فرزنٹ پر ناز ارشد نے یہ مقام اپنے زورے بازو پر حاصل کیا دن رات کی محنت نے ایک چھوٹے سے شہر کے گمنام نوجوان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ارشد ندیم کی عظمتوں کا سفر دو ہزار بائس کے کومن ویلٹ گیمز سے شروع ہوا گولڈ میڈل جیت کر اقوام عالم میں سبز ہلالی پرشم سر بلند کیا چند ہی دن بعد اسلامی ایک جہدی گیمز میں بھی ارشد نے آسمان کو چھو لیا تلائی تمگے سے ارشد پاکستانیوں کے دل و دماغ میں رچ بس گئے دو ہزار تئیس کی ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپنشپ میں پاکستانی ایتھلیٹ نے چاندی کا تمگہ اپنے نام کیا اس کے علاوہ وہ متعدد انٹرنیشنل ایونٹس میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوا چکے ہیں ساؤٹ ایشین گیمز ایشین جونئر ایتھلیٹکس چیمپنشپ ایشین گیمز اور امام رسا کپ میں ارشد صلاحیتوں کا جادو جگہ چکے ہیں پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کا مقابلہ آج ہوگا پاکستان کو بتیس برس بعد میڈل جیتنے کی امید ہے جلن تھرو کا فائنل کا فائنل کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے پیرس میں شائقین کی بڑی تعداد اسٹیڈیم کا رخ کر رہی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز علی شواق سے جس اقوام موجود ہیں علی اپڈیٹ کیجئے گا پیرس اولمپکس میں دنیا بار سے شریک ایتھلیٹس کے دلچسپ اور ہرت انگیز مقابلے جو ہیں جاری ہیں جبکہ ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کی گہمہ گہمی بھی جو ہے اروج پر ہے پیرس اولمپکس میں آج کا دن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے ارشن ندیم جیولین تھرو کے فائنل میں جو ہے حصہ لیں گے جس میں پاکستان کے ارشن ندیم سمیت بارہ ایتھلیٹس اپنی جو ہے قسمت عزمائیں گے فائنل مقابلے کے پہلے مرحلے میں بارہ ایتھلیٹس تین تین مرتبہ جیولین تھرو کریں گے اور تین باریوں کے بعد بہترین تھرو کرنے والے آٹھ ایتھلیٹس مزید تین باریاں لیں گے مجموعی چھ باریوں میں سب سے بہتر اس سے ایتھلیٹس کی حتمی تھرو قرار پائے گی جس کی بنیاد پر جو ہے میڈل کا فیصلہ ہوگا اسٹارٹ لسٹ میں پاکستان کے ارشن ندیم کا جو ہے چوتھا نمبر ہے یہاں پر ماہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے بتیس برس قبل آج ہی کے دن آٹھ اگست انیس سو بانوے کو حاکی کے مقابلوں میں آخری علمپکس میڈل جیتا تھا جس کے بعد آج بہت سکریا علی اپڈیٹ کرنے کے لیے اب رکھ کریں گے میہ چننوں کا پاکستان کے لیے آخری امید ارشد ندیم میہ چننوں میں ارشد ندیم کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونا شروع گئے تماشائی دور دور سے تشریف لا رہی ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں اجازت احمد بتائیے گا اجازت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بلکل میں اس وقت قومی ہیرو ارشد ندیم کے ابائی گار کے باہر موجود ہوں جمع گفیر ہے خوشیوں کا سماہ ہے پون رکھنے کی جگہ نہیں میلے کا سماہ ہے جشن کا سماہ ہے وجہ سے امید روشن ہے کہ ہمارے لیے ارشد ندیم گولڈ میٹل ضرور حاصل کریں گے میں اس وقت جمع گفیر میں موجود ہوں اور جانتے ہیں ان لوگوں کے کیا جذبات ہیں ہمارے ہیرو ارشد ندیم نے فائنل کے لیے کوالی فائف کیا اور انشاءاللہ یہ جانگ پورے پاکستان کی جانگ ہے اور پوری دنیا کی جانگ ہے اور انشاءاللہ یہ میڈل پاکستان انشاءاللہ جیتے گا اور دلی طور پر ہم مطمئن ہیں کہ وہ پاکستان میڈل جیت کے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو آج ہمارا جو شابش ارشد ندیم شابش تو ہمیں آپ پر بہت فقر ہے تو انشاءاللہ آپ گولڈ میڈل جو ہے وہ جیت کرائیں گے ازادی سے پہلے ہی ایک بہت بڑا گولڈ میڈل حاصل کرے پاکستان کے لیے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے پیرس کی سرزمین پر شکریہ اجازہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس کے ذاتے فیل وقت نیز سوڈیس اتنا ہی دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر